ہندوستانیوں کے کانوں میں آزان کی آواز بھی آتی ہے ہندوستانی کے کانوں میں گردوارہ سے بھی آواز ہم سنتے ہیں ایک ہندوستانی اپنے کانوں سے گر جا گھر کے گھنٹے بھی سنتا ہے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں صرف یہ کہنا کہ بھئی ایک ہی سن کر کسی کے کان کھڑے ہوتے ہم پردان منتی سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کان اس وقت کھڑے ہونا چاہیے آپ کے جب گائے کے نام پر انسانوں کو مارا جا رہا ہے پردان منتری کے کان اس وقت کھڑے ہونے چاہیے جب سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہم ہمارے وزیر آزم سے امید کرتے ہیں کہ وہ جب سمویدھان میں رائٹ ٹو لائف لکھا گیا ہے چاہے وہ تبریز ہو یا پیلو خان ہو یا اخلاق ہو اس وقت پردان منتری کا پی ایم کا انٹینہ کھڑے ہونا چاہیے کہ بھئی میرے دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے تو میں پردان منتری کو یاد دلارہا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ہماری کانوں میں یقیناً وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں ہندوستانیوں کے کانوں میں آزان کی آواز بھی آتی ہے ہندوستانی کے کانوں میں گردوارہ سے بھی آواز ہم سنتے ہیں ایک ہندوستانی اپنے کانوں سے گرجا گھر کے گھنٹے بھی سنتا ہے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں صرف یہ کہنا کہ بھئی ایک ہی سن کر کسی کے کان کھڑے ہوتے ہم پردان منتری سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کان اس وقت کھڑے ہونے چاہیے آپ کے جب گائے کے نام پر انسانوں کو مارا جا رہا ہے پردان منتری کے کان اس وقت کھڑے ہونے چاہیے جب سمیدھان کی دھجیاں اڑا ہی جا رہی ہیں اور ہم ہمارے وزیر آزم سے امید کرتے ہیں کہ وہ جب سمیدھان میں رائٹ ٹو لائف لکھا گیا ہے چاہے وہ تبریز ہو یا پیلو خان ہو یا اخلاق ہو اس وقت پردان منتری کا پی ایم کا اینٹینہ کھڑے ہونا چاہیے کہ بھائی میرے دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے برین ہیمریش بھی تو لکھا ہے اس میں اور تبریز کی ویسکارہ کی جو ریپورٹ ہے وہ سیل بند لفافے میں اس کوٹ کے مانجسٹریٹ کے پاس دی گئی ہے تو وہ اس سے پہلے کیسا پولیس بتا سکتی ہے برین ہیمریش سے موت ہوئی نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ پولیس بھول رہی ہے کہ ساری دنیا نے تبریز کا ویڈیو دیکھا جس میں سات گھنٹے اس کو رسیوں سے باندھ کر اس کو مارا گیا پیٹا گیا اس سے کیا کیا باتیں اس سے کہلوائیں لگائی گئی اس سے کہا گیا کہ یہ نعرہ مارو وہ سلوگن مارو اور ان ماروں کی وجہ سے تبریز کی موت واقع ہوئی اور اس کے لیے کسی کو راکٹ سائنٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر بروقت پرویز کو وہاں کی پولیس اگر پہنچ جاتی مقام پر ان کو آٹھ گھنٹے دیزار نہیں کرنا پڑتا تو پولیس اگر اس کو بچا سکتی تھی اور پولیس اچھا اس کا اسپتال لے جا کر اس کا علاج بھی کروا سکتی تھی تو یہ غلطی وہاں پر پولیس کی بھی ہے اور اس کے سر پر زخم ہے اس کے سر کا سکل فریکچر ہو چکا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اگر پولیس کھلی طور پر تبریس کے جو خاتیوں کو ایکیوز کو پکڑا گیا ان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے پچھ 302 لگانے سے ہوگا کیا 302 لگانے سے ان کو کیپٹل پنیشنٹ بھی مل سکتا ہے مگر کلپے بل ہومسائیٹ 304 لگا رہے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پورا کیس ختم ہو جائے گا جس طرح پیلو خان کے کیس کو کمزور کر کر گیا گیا میرے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا اس کا مطلب جب تک وہ اپنا نام تبریس نہیں کہا اس کو مارا نہیں جا رہا تھا جیسا ہی اس نے اپنا نام تبریس کہا اس کو اور مار زیادہ مار پڑنی لگی پیٹا ہی زیادہ ہو گئی اور اس سے کہا گیا کہ تو نعرہ مار جیسا ہر کا نعرہ مار اس سے کہا گیا کہ تو یہ نعرہ مار کیا یہ نعرہ کیا جیسا ہر سے بولا جاتا کسی کو مار کر ماب لینچنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں مسلمان کی بھی ہوتی ہے دلیت کی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے مگر یہ جو ماب لینچنگ ہوئی اس میں کیونکہ اس کا نام مسلمان تھا اس لیے مارنے والوں نے اس کو کہا کہ تو یہ نعرہ لگا تو یہ سلوگن لگا یہ کیا ہے پھر یہ اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ آپ بتائیے مجھے صاف اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مارنے والوں کو ایک نفرت ہے اور نفرت اس لیے ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے تو اس کو مارا گیا نا نفرت کی نیو آپ رکھ رہے ہیں تھا نہیں تھا وہ تو تحقیق کرے گی مگر کیا کسی اگر آپ کسی جور کو پکڑتے ہیں پہلے تو آپ کو مارنے کا اختیار نہیں کسی کو کیونکہ خانون ہے ابھی ملک میں ہمارے کورٹز زندہ ہیں اور پھر آپ مارتے ہیں مار کے اس کا نام پوچھتیں جب وہ نام اپنا بولتا ہے اس کے بعد آپ یہ اس طرح سلوگن لگاؤ یہ لگاؤ اب میں اس پر جمع علماء کے جو صدر ہیں حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے وہ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا نہ مرکو کوئی اس کا اختیار ہے مگر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشتہ بنایا جائے اس سے آر ایس ایس انکار نہیں کر سکتی آر ایس ایس اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو ہندو توا کا جو معنی ہے جس کو ساور کر نے لکھا تھا جس میں انہوں نے مسلمان کو اور کرسٹین کو کہا کہ یہ پتر بھومی نہیں ہے ہمارے لئے ہندوستان ہولی لینڈ نہیں ہے اس لئے ان پر برسا نہیں کر سکتے آر ایس ایس اس بات سے انکار بھی نے کر سکتی کہ دین دیالو پادہ ہے جو کتاب ہے اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر دو مسلمان ملتے ہیں اور دو ہندو ملتے ہیں کیا کہا تھا اس سے انکار نہیں کر سکتے چوتہ آر ایس ایس اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ وی آر نیشنوڈ ڈیفائنڈ میں گلوالکر نے یہ کہا کہ مسلمان اور عیسائی اس ملک کے لیے انٹرنل تھریٹس ہیں ایسی ایک لمبی لسٹ ہے اور خود رسیس کا جو اوتھ ہے وہ ان سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت جو ایک سیکولر ملک ہے اس کو ایک تیورکٹیک سٹیٹ بنا دے تو یہ یونٹی کی آپ بات کپ کریں گے جب آپ ہندوستان کے سمیدھان کو جو پریامبل میں لکھا گیا ہے لیبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فٹرنیٹی کو آپ مانیں گے سیکولرزم اس ملک کا بیسک سٹرکچر کا ایک حصہ ہے اس کو آپ مانیں گے تو یہ تمام چیزیں تو ان کے لیے بڑی کانٹری ہے نا یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو